جی اسلام علیکم میرے دوستوں اور میرے پکنے کے ساتھیوں گندم کی کاشت کا اور توریے سرسوں کی کاشت کا موسم آ چکا ہے اور کچھ لوگوں نے تیاری بھی شروع کر دی ہے میرے بزرگ کہا کرتے تھے کہ گندم اور چاول جو ہے یہ بہت ہی تھکا ہوا کسان لگاتا ہے کیونکہ یہ دونوں گھاس ہیں اور ان کو لگانے میں کون سے ہنر کی ضرورت ہے یہ بزرگوں کی باتیں تھیں لیکن جب ہم اس کو اب قریب سے دیکھیں تو اس میں بھی بہت زیادہ ہنر بندی کی ضرورت ہے جو دیسی طریقہ کاشت کا رہی ہے گندم لگانے کا اس پہ ہم بہت ساری چیزوں کا بہت زیادہ زیادہ کرتے ہیں حل چلانے کا زیادہ پانی کا زیادہ بیج کا زیادہ کھادوں کا زیادہ اور پھر ویٹی سائیڈز کا اور پھر اس کے بعد اب تو یہاں تک حالت ہو گئی ہے کہ کسانوں کو فنجی سائیڈ بھی استعمال کرنی پڑھ رہی ہیں اور فنگس آ جاتی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے اب زرادہ جو ہے بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو گئی ہے اور میں آپ کو ارس کروں کہ زرادہ اب وہ پرانی بے کوف یا نلائک آدمیوں کی زراد نہیں رہی سب سے زیادہ اگر کسی کسی کاروبار میں عقل کی ضرورت ہے تو اس وقت وہ زرادہ ہے کیونکہ زراد میں کوئی اسی علم نہیں ہے جس کا انگیجمنٹ یا اس کی جس کی انوالمنٹ زراد کے اندر نہ ہو جتنی قسم کی سائنسز ہیں انجینرنگ ہے اور جتنے بھی علوم ہیں ان کی کسی نہ کسی حد تک زراد کے اندر انگیجمنٹ انوالمنٹ ہے اور اس سے ہم اس کو جانتے ہوئے ان کو سمجھتے ہوئے اس کو اپنے پریکٹسنگ نظام میں شامل کرتے ہوئے ہم بہت ساری بہت ہی زیادہ بہتری لاسکتے ہیں اپنی نظام کاشتکاری میں اب گندم جو ہے نارمل کنونشنل طریقے پہ آپ دیکھئے کی کس طرح سے لگائی جاتی ہے اب آپ اگر مونجی کا ورڈ ہے یا آپ کا کوٹن کا ورڈ ہے یا کسی اور کا فصل کا تو اس کو آٹھ دس طفعہ حل چلا کے ڈسکیں مار کے زمین کی تیاری کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی رونی کی جاتی ہے رونی بترانے کے بعد ہم اس کی سیڈ بیٹ کی پریپریشن کرتے ہیں یعنی کہ ہم بجائی کرنے کی تیاری کرتے ہیں بجائی کرنے کے لیے پھر پھر تین چارسیاں لگانی پڑتی ہیں حل چلانے پڑتے ہیں سوگے مارنے پڑتے ہیں زمین کو بری کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں یا چھٹا دے کے پھر حل چلا کے پھر دورہ سوگا پھیرتے ہیں اگر چھٹے کا ہے اور اگر درل کا ہے تو پھر اس کو ہم ڈرل کرتے ہیں اور اس میں ایک سے دو بوری نیچے کھا ڈالتے ہیں ڈی اے پی وغیرہ اور اس کے بعد آپ تقریباً چالیس سے لے کے ساٹھ کلو گرام تک ہم سیٹر ہے بیج جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں گنم کی کاست کے لیے اور جتنا بیج استعمال کرتے ہیں اس میں ایک بیج کے عوض ہمیں صرف ڈیڑھ ٹلر ملتا ہے یعنی کہ ایک بیج کے اگینس صرف ڈیڑھ ٹلر ملتا ہے سو اتنا زیادہ بیج کیوں استعمال کرتے ہیں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمیں کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے کہ ہر بیج جو ہے اس کو پرورش کے لیے جگہ چاہیے زمین کے نیچے بھی اور زمین کے اوپر بھی جب تک آپ اس کو اچھی سپیس نہیں دیں گے اس کے ٹلرز کی دداد نہیں پڑے گی وہ اپنا پورا جوبن اپنا پورا وغیر جو ہے وہ پودا کوئی بھی ہو وہ نہیں دکھائے گا اب ہمارے ہاں جب ہم اس اسی گندم کو کوئی بھی بیج ہو کسی بریٹی کا بھی بیج ہو جب اس کو سپیس دیتے ہیں آٹھ ہٹ نونہ انچ کے بھی فاصلے پر لگاتے ہیں ایک ایک بیج کو تو وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسی پچاسی تک ٹلر فی پلانٹ لے لیتا ہے یعنی کہ اسی پچاسی ٹلر کا مطلب ہے اسی پچاسی سٹے اور ایک سٹا جو ہے اس کے اندر سو سے اوپر دانے ہوتے ہیں اب اس طرح زیادہ پوٹنشل ہے ہمارے پاس جس کو ہم بہت ہی اچھے طریقے سے آہ حاصل کر سکتے ہیں اس پوٹنشل کو اکسپیٹ کر سکتے ہیں اسے فائدہ اور فائدہ ٹھان سکتے ہیں اب گندم آہ اگر ہم پکٹیں کے اوپر لگائیں تو جس طرح پہلے کئی لیکچنز میں میرا میں نے شیئر کیا ہوا ہے کہ آپ کو کسی قسم کی نیچے کھاڑ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد کسی ویڈز ویڈی سائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اوپر اس کے کسی قسم کی سپری آہ تیلے ولے کی یا فنگس کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالی کی طرف سے خود ہی مینج ہوتے ہیں اگر ہم طریقہ کاش کر یا اپنا درست رکھیں اب طریقہ داری کچھ درست کرنے کا میں نے سارا عمل بتایا ہوا ہے کہ اپنی زمین کو آپ اچھے طریقے سے لیول کریں اور جو زمین لیول ہم نے کی ہوئی ہے اس کو آہ گہرہ حل چلا کے اس کا ہارٹ پین بریک کریں ہارٹ پین بریک کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت ہم اوپر کی چار یا پانچ یا چھے انچ جگہ سے اپنی فصل اٹھا رہے ہیں اور نیچے اتنی سخت لے ہے تیہ ہے زمین کی جس میں سے نیچے نہ پانی جاتا ہے نہ جڑیں جاتی ہیں اور اس ہارٹ پین کا بریک کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارا سٹورج ایریا زمین میں بڑے جڑیں لمبی ہوں اور اس کے بعد جڑیں لمبی ہونے کی وجہ سے پودے کسی آندھی یا دفان یا زیادہ بھارش کی جیسے گرے نہ لوجنگ نہ ہو یہ سارا نظام ہمیں حاصل کرنے کے لیے جب ہم گہرہ حال چلا لیتے ہیں تو پانی لگا کے کوشش کرتے ہیں کہ سالٹس ٹوائے کیونکہ پی ایچ ہماری زیادہ ہے اس کو لیچ ٹاؤن کروا دیں اگر بہت زیادہ پی اچھائی ہے آٹھ سے زیادہ ہے تھوڑا بہت اس میں سلفورک اسٹ یا سلفر ڈال لیں تاکہ لیچ ٹاؤن ہونا سالٹس کے لیے آسان ہو جائیں اس کے بعد آپ زمین وطرہ تھی ہے زمین تیار کر کے بیڈز بنا دیتے ہیں اور یہ بیڈز پرمنٹ بیڈز ہوں گے ابھی تک جو میں نے عمل بتایا وہ ایک دفعہ کرنے کی ضرورت ہے بار بار کرنے کی ضرورت نہیں جب آپ نے لیول زمین کر لی ایک دفعہ زمین لیول ہوئی اس کے بعد جب گہرہ حل چلایا تو ایک دفعہ آپ نے گہرہ حل چلایا اب اس کے بعد آپ نے جو سالٹس کو لیچ ٹاؤن کیا وہ بھی ایک دفعہ کی ہے اس کے بعد جب آپ نے بیڈز بنائے تو وہ بھی آپ نے ایک ہی دفعہ بیڈز بنانے ہیں بار بار بنانے کی ضرورت نہیں اسی بیڈز کے اوپر ہم سال ہا سال فصل در فصل لگاتے جائیں گے صرف ہوتا یہ ہے چار پانچ دین سال بعد بارشوں کی وجہ سے یا ٹیکٹر کو کرنے کی وجہ سے بیڈز کی شکل جو ہے تھوڑی سی ڈیلی پڑھ جاتی ہے یا بیڈز کی شیپ ٹھیک نہیں رہتی تو اس کو ہم بیڈ رینوویٹر کے ساتھ اسی جگہ پہ اسی مقام پہ دوبارہ ری بیڈز کر دیتے ہیں بیڈز کو تاکہ وہ اپنی شکل پر قرار رکھیں شکل پر قرار رکھنا ایک تو خوبصورتی ہے اور دوسرا پانی کے نکاس اور پانی کے لگانے کے لیے ضروری کے لیے صاف ہونی چاہیے اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے باس پرسین پلانٹر ہے تو وہ اتنا اچھا ہونا چاہیے بیڈ کے اس میں پرسین پلانٹر جو اچھے طریقے سے پرسین سیڈنگ کر سکے تو یہ بیسکس ہیں اپنا گندم کے اب میں آپ کے ساتھ تصویریں کچھ شیئر کرتا ہوں جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ گندم جو ہے وہ کس طریقے سے ہم اگر کاشت کریں تو اس میں دو طریقے ہیں گندم کاشت کرنے کے ایک تو یہ ہے کہ ہم چھوٹے پہمانے پہ ہاتھ سے جس طرح چوپے لگاتے ہیں مکی کے چوپے لگ رہے ہیں کارٹن کے چوپے لگ رہے ہیں باقی جو اچھی آپ کی فصلے ہیں ان سب کے چوپے لگ رہے ہیں تو گندم کا بھی چوپہ لگا لیں اور جب گندم کا چوپہ لگائیں گے تو بیج بھی بہت کم لگے گا اور آپ کو مشینوں وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی جو بیسک تین مشینیں ہیں شروع کی لیولنگ ہر جگہ موجود ہے ہزار پندرہ سو روپے دیں تو لیزر لیول کر دیتے ہیں اس کے بعد گیرہ حال سب سوئلر ہے وہ بھی ایک دفعہ ہزار بارہ سو روپے خرج کے آپ ایک دفعہ کروالیں اس کے بعد بیڈز ہے بیڈز شپ پر اگر نہ بھی ہو تو آپ ریجر کو استعمال کر کے آپ بیڈز بنا سکتے ہیں ریجر کے تین پھالے ہوتے ہیں ان کا ترمیان والا ریجر کا پھالہ اتار دیں سائیڈ والے دو پھالے جو ہیں بلکل ٹریکٹر کی سیدھ میں کر لیں اور اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا سوہگا بان لیں تو ریجر جو ہے وہ کھیلی بناتا جائے گا اور سوہگا جو ہے اوپر سے بیڈ کو لیول کرتا جائے گا پدرہ کرتا جائے گا آپ کا بیڈ بن گیا اب اس بیڈ کے اوپر آپ انشان کر کے نو بھائی نو ایش کے اوپر آپ گندم کا بیج لگاتے جائیں اب یہ بیڈ جو ہے یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بیج لگانا لیکن بیج لگانے سے پہلے ٹیسٹ کر لیں کہ بیج جو ہے وہ اس کی جربنیشن ہو رہی ہے خراب تو نہیں ہے بیج یعنی کہ آپ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ سو دانے گن کے اس کو دو تین گھنڈے چار گھنڈے پانی میں بھوکے رمال میں باندھ کے کسی رضائی وغیرہ میں گرم جگہ پہ رکھتے تھے اور اس کے بعد تین دن چار دن بعد اس کو دیکھتے ہیں کہ انگرہ انگوری کیا ہے کتنا یعنی کہ بیج کے انگور نکلے ہیں یا کتنی پھوٹ ہوئی ہے اور اس سے اندازہ ہم لگا لیتے ہیں کہ سو دانے اگر ہم لگاتے ہیں کیت کے اندر تو اس میں سے کتنے دانے ہمارے جربنیشن کریں گے ہمارے دانے اگر گیں گے اس کے مطابق آپ بیج کو لگائیں کیونکہ کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہمارے پاس کم اس کم اٹھنجہ سے ساٹھ ہزار پودہ مل جائے ہمیں گندم کا اور بیٹس کے اوپر جب آپ لگائیں گے اور نو بجداؤں پہ تو بہت آسانی سے آپ یہ ٹارگٹ اچھیب کر سکتے ہیں اب اس میں بیٹس بنانے کا طریقہ جو ہے وہ بھی یہاں پہ اس میں اس لیکچر میں دکھایا گیا ہے اس میں پہلے ہمارے پاس کنونشنل مشینیں ہم نے بنائی تھی جو دس دوزار دس کی دہائی میں بنائی تھی جو ساتھ ساتھ بیٹس بھی بناتی جا رہی تھی اور بجائی بھی کرتی جا رہی تھی لیکن بعد میں کیونکہ ہم نوٹل پہ چلے گئے تو پھر ہمیں نوٹل مشینیں فردر اس کو دولپ کرنا پڑا تھے اب گندم کا جو انٹرنیشنل سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمارے پاس موسم اس طرح کے ہیں کہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے گندم کی پوری طریقے سے پیداوار لینے کے لیے وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ سپٹمبر میں گندم لگاتے ہیں اور سپٹمبر سے لے کے جا کے جولائی اگست میں یعنی کہ نو اور دس مہینے بعد اس کی جو ہے کٹائی کرتے ہیں اس کی ہارویسٹنگ کرتے ہیں ہمارے ہاں ہم اکتوبر نومبر اکتوبر کے آخر میں نومبر میں لگاتے ہیں اور جا کے اپریل میں اس کی کٹائی کر دیتے ہیں اور پانچ مہینے میں ہم فصل دے لیتے ہیں ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو موسمیں بہار ہے وہ بہت شارٹ ہے شارٹ اس طریقے سے ہے کہ سردی پڑ رہی ہے اور یک دم ہی ہیں ایک تو ہفتے کے اندر اندر گرمی پڑنا شروع ہو جائے گی جس سے پودے جو ہیں وہ جو مچوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں پودے مچوٹی کی طرف اس لیے جاتے ہیں کہ نیچے سے جو پانی سپلائی اٹھوں کے اوپر پانی کی ویپریشن ہو رہی ہے اور ویپریشن جتنی ہو رہی ہے اگر اتنا نیچے سے پانی نہیں ملے گا پودے کو تو پتے ویلڈ کرنا شروع ہو جائیں گے یعنی کہ مرجانہ شروع کر دیں گے جب پتے مرجانہ شروع کر دیں گے تو پودا جو ہے وہ میچورٹی کی طرف یعنی کہ ہمارے جو سٹے ہیں سٹے کے اندر جو دانے ہیں دودھ بنا دودھ یہ دانے جو ہوتے ہیں وہ پریش پری میچور سیربل کر جاتے ہیں یعنی کہ وہ ہی پہ خوشک ہو جاتے ہیں اس لیے ہمارے جو گندم کے دانا ہے وہ بہت باریک ہے اگر آپ یورپین گندم دیکھیں تو ایک کلو میں زیادہ سے زیادہ گیارہ بارہ ہزار دانے آتے ہیں ہمارے یہاں ایک کلو میں چوبیس سے لے کے ٹھائیس زیادہ دانے آتے ہیں یعنی کہ ہمارے جو گندم کا دانا ہے اس کا وزن آدھے سے بھی کام ہے اب اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہم کیا کریں اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اگر ہم فرز کے جلدی گندم لگائیں آج کل گندم جنے کے فرس ویک آف اکٹوبر میں لگا دیں اور پھر اس کو اس طریقے سے مینج کریں اس گندم کو کہ وہ آہ گندم جو ہے اس کے پر پلانٹ ٹلرز ہمیں پورے مل جائیں اب یورپ کی جو میں مثال لے رہا تھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ستمبر میں آپ نے کاشت کی اس کے بعد سردی شروع ہو گئی اس نے نالی بنانے شروع نہیں کی نالی بنانے شروع نہیں کی اور گندم جو ہے وہ وہیں پہ جڑے بناتی رہی اور 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 شکوفیں نکالتی رہی یعنی کہ اس کو ہم ٹلرز بولتے ہیں اور ٹلر نکالتی سردی ہوئی بھر بھی پڑ گئی بارش بھی ہوئی سارا سردی سے جب گلتی ہے تو اس کے بعد جب موسم کھلتا ہے تو اس کی جڑیں اچھے طریقے سے ڈیویلپ ہو چکی ہوتی ہیں اور پودا جو ہے بوٹا بنا چکا ہوتا ہے یعنی کہ ٹلرنگ پوری ہو چکی ہوتی ہے اس کے بعد فوری طور کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ آہ موسم کھلتا ہے تو وہ ویجیٹیٹیو گلوتے کے سٹا بناتا ہے اور پھر سٹا جب بنتا ہے تو دانے کو پلنے کے لیے بہت زیادہ وقت مل جاتا ہے اور اس لیے اگر ان کی گندم آہ دیکھنے میں کمزور بھی لگ رہی ہے جو بہت ہی کمزور ہوتی ہے ہماری گندم سے تو پھر بھی ان کی یہ ہم سے زیادہ ہی آتی ہے ہم سے کام نہیں ہوتی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گندم کا وزن گندم کے دانے کا وزن زیادہ ہوتا ہے اب اس کا توڑ ہم ہم کیسے کریں ہم اکتوبر میں اگر ہم گندم لگاتے ہیں تو اتنی گرمی میں پودٹ آہ فوری طور پہ مجیز کے کے ٹلر بنائے وہ ویجیٹیٹیو گلوت کی وہ نالی بنانے شروع کر دیتا ہے اور سٹا نکالنا شروع کرنا کی طرح جاتا ہے اس کو اس کا لاج ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اگر بہت ہی اچھے طریقے سے منیج کریں تو ہم اپنی بڑی آسانی کے ساتھ آہ یہ مصلے کو منیج کر سکتے ہیں ہم کیا کریں کہ چھے انچ سے پودے کو اوپر بڑھنے نہیں دینا یعنی کہ نالی نہیں پڑھنے دینا جب نالی نہیں پڑھے گی تو اس کا کیا کیسے نہیں پڑھنے دینا اوپر سے کاٹ دیں مرچ دیں یعنی کہ داتی سے کاٹ دیں بکریاں تھوڑے تھوڑے جگہ پہ کھڑے ہو کے ان سے جروائی کروا لیں تاکہ سارے پودے وہ چار لیں اوپر سے اوپر سے داتی سے کاٹ دیں یا پھر اوپر آہ اگر آپ کے پاس روٹا ویٹر ہے تو روٹا ویٹر اس طریقے سے چلائیں کہ زمین کے ساتھ ٹچ نہ کریں اوپر اوپر سے اس کی چھدرائی کر دیں اپنا چھدرائی نہیں اس کی اوپر سے آہ لاؤ جو ہے اس کو کاٹ کے ملچ بھی بن جائے گا اور اوپر سے وہ آہ اوپر سے کٹ جائے گا یا پھر آپ کے پاس اگر ملچر مشین ہے تو اس کو پھیر دیں اور یہ آپ نے ہو سکتا ہے دو دفعہ یا اس سے بھی زیادہ تین دفعہ پھیرنا پڑے تاکہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے کہ کم از کم اگر آپ نے ساٹھ ہزار پودے فی اکر آپ نے اکھا لیے ہیں تو ان میں سے پھر ہر پودا جو ہے اس کے کم از کم پینتیس ٹلر ہم نے لینے ہیں یہ آپ کا ٹارگٹ ہے اور پینتیس ٹلر ہم نے جنوری سے پہلے پہلے گندم کے بنانے ہیں اور یہ آپ کی ہنرمندی اور آپ کی عقل اور آپ کی یہ کاوش کی وجہ سے بنیں گے اگر آپ نے اس کو کھلا چھوڑ دیا تو ٹلر اتنے نہیں بنیں گے اور یہ سارا آپ ٹلر جب آپ پورے کر لیں گے تو اس آپ کی فصل جو ہے میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا اب میں دوبارہ شیئر کرتا ہوں کہ آپ کی یلڈ کا پوٹینچل جو ہے ڈیفنیلی سو بان سے اوپر ہے اگر ہم اس کو اس طریقے سے پراپر طریقے سے مینج کریں اب اس میں نیچے کوئی خات ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے نیچے خات کا مطلب ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ کھا دیں ہم یوریا یا یوریا تو نہیں اپنے ڈی اے پی ڈالتے ہیں ڈی اے پی میں دو چیزیں ہوتی ہیں فاسفیٹ ہوتی ہے اور پٹھا اپنا یوریا ہوتا ہے فاسفیٹ جو ہے جو جب زمین میں جاتی ہے تو کیمیکل ریکشنز کی وجہ سے وہ کیلشم فاسفیٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے کیلشم فاسفیٹ جو ہے وہ پودے کے لیے اویلبل فارم میں نہیں رہتی یعنی کہ ہفتے دس تن کے اندر جو نیچے ہم نے کھا ڈالی وہ ضائع ہو گئی وہ پودے کو اویلبل نہیں ہو گئی دوسری یوریا ہے وہ پیسے ہی اس کی لائف آٹھ دس تن ہے وہ بھی اٹھ گئی تو پودے کے جو جب اس کو ضرورت اخراج کی ہے جو اس کو ہم کہتے ہیں وہ کھا تو ختم ہو گئی اس کا اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو تو اس لیے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس کا اس کا میرے پاس میں نے اللہ تعالیٰ لیکچہ جو پودے کی ضرورت تھی ہے اور رہے گی آئندہ کروڑوں سالوں میں اب دیکھئے کہ پودے تو چالیس کروڑ سال پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے انسان کو پیدا کیا چالیس کروڑ سال بعد تو پودے چالیس کروڑ سال بغیر خاتوں کے بغیر دوائیوں کے بغیر سپریے کے بغیر کسی مسئلے کے تروتازہ خوشحال اور پوری پوری جاندار جتنی بھی جاندار اس ہمیں زمین کے اندر ہیں یا زمین کے باہر ہیں سب کو خوراک دیتا رہا پودا لیکن ہم نے اپنی بے اے بے اقلی سے یہ سمجھا کہ ہمیں پودوں کو خوراک دینے کی ضرورت ہے بھئی پودا تو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا ہمیں خوراک دینے کے لیے نہ کہ ہم ہمیں بنایا تھا پودوں کو خوراک دینے کے لیے سو الٹا صاحب نے شروع کیا اور الٹا صاحب اس تھی شروع کیا کہ جو کمپنینز تھیں انہوں نے ہمارے ذہنوں کو قید کر دیا ان کو اتنا آہ واش کر دیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس سے بھی پوچھیں کہ خوراک خاد خوراک کی بڑی ہیں اب خاد خوراک تو بھئی اللہ تعالیٰ نے پودے کے لیے زمین میں کو روڈوں سالوں سے رکھی ہوئی ہے سسٹینبل فارم میں پڑھی ہوئی ہے ہم نے صرف جو کھیت کے اندر مایکروبز ہیں حیات ہیں جو پودے کی ماں ہیں ان کو ہم نے زندہ رکھنا ہے زندہ کرنا ہے اور وہ پھر ماں جو ہوتی ہے وہ پودے کو بیلنسٹ خوراک بیلنسٹ ایسی پرپورشنی طریقے سے خوراک دیتی ہے کہ پودا سیت مند بھی ہوتا ہے اور زیادہ زیادہ طاقت بر بھی ہوتا ہے اور زیادہ زیادہ پیداوار بھی دیتا ہے اب یہ سارا جو آہ سسلہ ہے اس کے میں ڈیفرنٹ آپ کو ویڈیوز میں دکھا رہا ہوں اور اس میں آہ زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورتی جو آہ جو امپورٹنٹ آہ ساری بات نہیں تھی وہ میں نے آپ کو گوشت گزار کر دی ہیں آپ ان کو اچھے طریقے سے سمجھیں ایک نہیں دو دفعہ دو دفعہ سنیں اور سننے کے بعد اس کے اوپر آپ عمل کریں ہاں پانی لگانا جو ہے پانی آہ کے کے لیے میں نے یہ کل بھی ایک بہت تفصیلن لیکچر ایک آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا پانی اسی طریقے سے ہے پودے کے لیے جس طریقے کے ہمارے جسم میں ہمارا بلڈ ہے یعنی کہ بلڈ پریشر کو مینٹین کرنا اور پانی جو ہے صرف ایک کیریئر ہے یعنی کہ اگر آپ نے ایک خاد کی بوری ٹھاکے لانی ہے آہ خاد کی دکان سے تو آپ مٹسیکل کی پیچھے ٹنکی پہ مٹسیکل کے پیچھے کیریئر پہ ٹھاکے لے آئیں گے اس کے لیے کوئی سولہ ویل کا ٹرک تو نہیں لے کے آئیں سو پانی جو ہے پودے کو بہت تھوڑا چاہیے اتنا چاہیے جس کو جس کی اس کو منرل دو پر لے لے کے جانے کی ضرورت ہے اور وہ بہت ہی معمولی پانی ہوتا ہے گریمی جب آتی ہے تو تھوڑا سو اس وقت پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ ایوپریشن لاسز جو ہیں وہ میٹ اپ ہو سکیں تو اس لیے اگر ہم بجائی کے وقت ایک پانی لگا دیں کھیلیوں میں بیٹس کے اوپر اگر گندم لگی ہے تو کھیلیوں میں بیٹ میں ایک بجائی کے وقت پانی لگ جائے اور ایک جب سٹا نکلنا شروع ہو تو اس وقت پانی لگ جائے تو دو پانی جو ہیں یہ بہت ہی کافی ہوتے ہیں آہ گندم کی اچھی پیدا ہوا حاصل کرنے کے لیے اب آہ اس پہ آپ کو میں دوبارہ رہرس کرا دوں کہ پہلی چیز ہے کہ زمین کی لیولنگ آپ کر لیں آہ لیزر لیول کروالیں دوسرا گیارہ حال سلانا ضروری ہے تیسرا بیٹس بنانا ضروری ہے یہ بیٹس پرمننٹ ہوں گے ہمارے اور بیٹس پرمننٹ جو بیٹس ہیں آہ ان کے اوپر پھر آپ نوٹل مشین کے ساتھ بھی آپ پیجائی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی پودوں کی تدار پوری ہو اور اسے پہلے بیٹس چیک کر لیں اچھے طریقے سے کہ بیٹس کی جرمینیشن ریٹ ٹھیک ہے بھی نہیں ہے اور اس کے بعد آپ آہ بجائی کر دیں اگر آپ کے پاس مشین ایویلیبل نہیں ہے تو آپ ہاتھ سے ہینڈ پوش مشین سے بھی کر سکتے ہیں ہاتھ سے چوپا بھی لگا سکتے ہیں اور پورے ایک نشان آہ جس طرح بارے کسی زمانے میں ہم اس کو کہتے تھے ترپالی ترپالی کے جس طرح آہ نوک ہوتی تھی اس کے کلیاں ہوتی تھی اس طرح کے کلیوں کا ایک فریم بنا لیں اور اس سے اپنے شاندہ ہی کرتے جائیں تاکہ آپ ہر جو بیچ ہے اس کا فاصلہ دوسرے بیچ سے ایک جتنا ہو اور جب آپ ایک جتنا ہر بیچ کو فاصلہ جگہ دے دیں گے بیٹھنے کے لیے اور اٹھنے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے اور صحتمان ہونے کے لیے اور پیداوار دینے کے لیے تو پھر آپ کی کامیابی آپ کے بالکل شامل حال ہوگی اب پہلی فصل اگر ہم پکنک پہ شفٹ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ویجلینٹ رہنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا محتاط ہونے کی ضرورت ہے محتاط اس لیے کہ اگر ایک تو ٹل رنگ آپ نے پوری کروانی ہے اور اس کے لیے آپ نے بار پر پر روننگ کرنی ہے جس طرح میں نے پہلے ارس کیا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا رنگ جو ہے وہ آپ نے مینٹین کرنا ہے کلر جو ہے وہ پیلا پلا ہٹ کی طرف نہ جائے اگر پلا ہٹ کی طرف کلر جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ پانچ کلو آپ نے فرٹی گیشن کے ساتھ یعنی کہ فرٹی گیشن ہوتی ہے کہ آپ ڈرم میں پانچ کلو این پی کے مکس کر کے اور اس کو اچھا طریقہ این پی کے بھی ضرورت نہیں صرف آہ فاسفیٹ اور آہ یوریہ کی ضرورت وہ اس کو مکس کر کے ٹوٹی چھولا کے پانی میں مکس کر کے اس کو دے دیں اگر آپ کی آہ گندم جھڑ گئی ہے یعنی کہ تیلہ اپنا پوٹا طرح پھیل گیا ہے تو اس کے اوپر آپ فولیر اپلیکیشن آہ کر لیں گے تو زیادہ آسان بھی ہوگی اور زیادہ وہ افیکٹیب بھی ہوگی اور خرچہ بھی کام آئے گا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دو پرسنٹ آہ ان پی کے جو ہے اس کو آہ محلول بنا کے سپری کر دیں دو پرسنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سو لٹر پانی میں آپ نے دو کلو کار ڈالنی ہے اس کو اچھے طریقے سے حال کرنا ہے حال کرنے کے بعد پھر آپ نے سپری کے ساتھ اچھی طریقے سے آہ اس کو پوار دے دینی یہ پوار سے سپری کرنی ہے اور یہ آہ سپری اس وقت آپ نے کرنی ہے کہ جب سپری کا جو پانی اوپر پودے کے گرائے اس کو کم اس کم آدھا پونہ گھنٹھا مل جائے پودوں کے اندر جذب ہونے کے لیے یعنی کہ زیادہ گرمی میں آپ سپری نہیں کرنی ہے ٹھنڈے صبح موسم میں کرنی ہے یہ شام کے موسم میں کرنی ہے جب اس کو وقت مل جائے اچھے طریقے سے جذب ہونے اب یہ یہ جو میں سپری کی بات کر رہا ہوں یا خات کی بات کر رہا ہوں یہ صرف پہلی فصل جو ہے جو آپ نے پکٹنگ کے اوپر شفٹ کی اس کے بارے میں ہے اس کے علاوہ جب آپ دوسری فصل پہ چل جائیں گے یا فصل آپ جو بیڈ آپ کے تھوڑے سے دو تین ہفتے میں مچور ہو جائیں گے تو کتی طور پہ آپ کو پھر فردر کسی بھی خات کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ خات جب ہم ڈالتے ہیں تو یہ پھر آہ سکن انسیکٹ کو اٹریکٹ کرتی ہے خات اور سکن انسیکٹ رہے ہیں وہ پھر آہ انجری کرتے ہیں اس کے پھر اوپر وائرسز آتی ہیں اور پھر سارا ایک عمل شروع ہو جاتا ہے جس سے ہم بہت ہی برے حالات میں چلے جاتے ہیں تو جب یہ گندوں ہم پروڈیوس کر رہیں گے تو آپ دیکھئے کہ اس میں ہر وہ بیلنس چیز جو اللہ تعالیٰ نے ایک بنایا اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ یعنی کہ صرف جو سوائل کے اندر مایکروبز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پودوں کو کیا خراب چاہیے یعنی کہ اس کو اس کی پسند جو ہے وہ علو گوشت ہے یا اس کی پسند سبزی ہے یا اس کی پسند مرگ مسلح ہے سو صرف مایکروبز کو پتا ہے کہ پودے جو جو ہیں اس کی کیا خوراک ہے اور پودے کو وہ محول مایکروبز کر کے دیتے ہیں کیونکہ مایک جو پودے ہیں وہ ان مایکروبز کو بنتی دیتے ہیں بنتی دینے کا مطلب ہے کہ ان سے ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ مایکروبز اس کو سوائل کے اندر سے جو منڈرلز پودے کی ضرورت ہوتی ہے وہ دیتے ہیں اور وہ جو منڈرلز ہیں اس کے منڈرلز جو ہیں اس کے اوپر جو آپ ٹیک کرتے ہیں اور منڈرلز کے عوض جو پودا ہے وہ خوراک دیتا ہے شوگر دیتا ہے مایکروبز کو اس لیے بیلنس فار میں جب دیتی ہے تو ہماری خوراک اتنی نیوٹریشن ڈینس ہوتی ہے کہ ہمیں پھر کسی قسم کی بماریاں لگنے کا اعتمال نہیں رہتا تو یہ ایک نظام ہے قدرت کا نظام ہے اس کو فالو کریں اس میں پیدا وار بھی زیادہ ہے خرچہ بھی کوئی نہیں ہے آپ یہاں پہ پندرہ سو سورہ سو روپے من میں گندم کا ایک من پروڈیوز کر رہے ہیں آپ سو اڈیٹ سو روپے میں وہ آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ نہ اس کے اوپر آپ کا حل کا خرچہ ہے نہ اس کے اوپر آپ کا خاد کا خرچہ ہے نہ 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 سپریوں کا خرچہ ہے پانی بہت کم ہے کوئی خرچہ ہے ہی نہیں ہے سوائے تھوڑا سا چار پانچ کلو بیج ہے اور اس کی لوگائی کی ہے اور دو پانی ہے تو اس کے علاوہ تو خرچہ ہی کوئی نہیں ہے تو اس کو آپ جو اگر آپ دیکھتیں گے تو بہت ہی کام خرچے میں بہت ہی عالی قوالٹی کی ہم گندم پیدا کر سکتے ہیں یہ وہ قوالٹی ہے جس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں چھے سو ڈالر سے اوپر پرائز ہے یعنی دو سو ڈالر کی بجائے چھے سو ڈالر سے اوپر اس کی پرائز ہے تو آپ حمد کر کے اس پروگرام کو آگے چلائیں تاکہ ہمارا ملک خوشحال ہو ہم خوراک کے جتے بھی مسائلیں ان کو ختم کر سکیں ملک کو بھی خوشحال کر سکیں اور اپنی گروہ بھی دور کر سکیں اور جو کنزیومر ہے اس کو بھی سستے داموں اعلیٰ قوالٹی کی خوراک ہم دے سکیں بہت بہت شکریہ آپ کا آگے کوپریشن کا آپ میرے بازو ہیں آگے اس کو لے کے چلائیں شکریہ اب اس پہ ایک چیز اور ہے کہ گندم اگر ہم اکتوبر آہ میں لگاتے ہیں اور آہ جنوری کے انڈ تک اس کا قد نہیں بڑھتا اور جو بڑھنا بھی نہیں چاہیے گی آہ دس ان سے اوپر نہیں جانا چاہیے تو اس طرح میں ہم اس کے اندر ملٹی کروپنگ آہ کچھ فصلوں کی کر سکتے ہیں مثلا اس میں مولی لگا سکتے ہیں اس میں مٹر لگا سکتے ہیں اور اس طرح کی اور سبزیاں لگا سکتے ہیں جو آہ ایک ایڈیشنل ہمارے لیے پیداوار کا آہ سبب بن سکتی ہیں اور اس کے علاوہ آہ وہ زمین کو بھی بہتری کی طرف لے کے جاتی ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں آہ گنا لگا سکتے ہیں اس میں ہم سرسوں توریہ آہ کی بیشمار قسمیں ہیں ان میں سے کوئی چیز لگا سکتے ہیں اور آپ جب گندم کارس کر لیں تو سائیڈوں کے اوپر آہ ایک سائیڈ پہ اوپر یا دو سائیڈ کے اوپر ڈیڈیڈ فٹ کے اوپر اگر آپ توریہ سرسوں یا کنولا کا بیش لگا لیں تو ایک ایڈیشنل ہمیں ایک انکم دے جائے گا توریہ جو ہے اس کو پھر آپ کو آہ جب تیار ہوگا کیونکہ وہ گندم سے پہلے تیار ہو جائے گا تو اس کو ہاتھ سے کاٹنا پڑے گا ہاتھ سے کاٹنے کے لیے پھر آپ زیادہ رکھ پیس لیے اس کو نہیں لگا سکیں گے کہ ہاتھ سے آپ کو کاٹنا پڑے گا اور اس کو پھر علیہ دا تھریشر سے تھریش کرنا پڑے گا تو یہ آپ ملٹی اس میں ملٹی کر سکتے ہیں اور اس سے ایڈیشنل سورس آف انکم جو ہے یا ایک علیہ دا اضافی آپ کے پاس وہ سائل آ جائیں گے تو اس پہ زیادہ تعداد پودوں کی نہ لگائیے گا کہ جو گندم کو سائے کر لیں اور گندم کو بھی روشنی چاہیے اور اس کی روشنی کا خیال رکھنا جائے وہ ہمارا فرض ہے کیونکہ وہ ہماری مین کراپ ہوگی اور اس لیے اس کو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کتنی پودوں کی زیادہ رکھیں اور اگر آپ کو نظر آئے کہ پودے زیادہ ہیں تو ان میں سے چدرائی کر دیں اور ان کو کم کر دیں تاکہ سرسونٹوریا بھی ہو جائے اور گندم کا جو ہے اس کے اوپر بھی مزر ایفیکٹ نہ پڑے ہیں اس کے اوپر تو یہ اس کے اوپر ہے لیکن اگر آپ مولی وغیر لگائیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے مٹر بڑا اچھا طریقے سے مٹر آپ بہت اچھے طریقے سے اس میں سے اچھی پیداوار لے سکتے ہیں مٹر جو ہے وہ کمپینین اچھا کمپینین ہے اپنا گندم کے لیے بھی اور زمین کو بھی تیاری کے لیے اچھا کام کرتا ہے تو یہ اس میں آپ اضافی ایک کام کر سکتے ہیں اور گندم کے اندر آپ اس میں پہلے ارز کیا کہ شگر کے ان کے بھی آپ اپنی عقل استعمال کیجئے گا شگر کے ان کے بھی آپ اس پہیں گروہ کر سکتے ہیں اور اس پہیں دیکھنے والی بات ہے کہ آپ کس طریقے سے منیج کرتے ہیں کہ گنے کے پودے کو کس طریقے سے روشنی پہنچا ہے مسئلہ صرف روشنی پہنچانے کہے کہ وہ کس طریقے سے پہنچے گی تو وہ اگر آپ سوچ لیں تو پھر گننا بھی کاش کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ